جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابی سپیکر میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کیا بکرے جو ہمارے فوجی جوانوں نے اور ایک سینئر آفیسر نے کل دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے جو جامع شہادت نوش کیے ہیں ان پر پوری قوم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے اور اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ یہ پاکستان آرمی کا ہی فخر ہے طرح امتیاز ہے کہ اس کے آفیسرز فرام دی فرنٹ جو ہے وہ لیڈ کرتے اور آلموسٹ ہر مارکے میں ہر آپریشن میں جہاں پہ ہمارے جوانوں نے جو ہے وہ جامع شہادت نوش کیے ہیں وہاں پہ آفیسرز بھی ان کے جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہے ہیں اور یہی وہ امتیاز ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان کی افواج دہشتگردی کے خلاف کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں اور انہوں نے بڑی ہی دلیری اور جرت کے ساتھ اس معاملے کو اس مسئلے کو جو ہے وہ اس ناسور کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے جناب سپیکر آج کی اس موشن کے حوالے سے پارلیمنٹ جو ہے یہ ایک ایسا آدارہ ہے جسے مدر آف دی انسٹیوشن اور ملک کی قوم کی رہنمائی کی نہ صرف ذمہ داری ہے بلکہ اس سے افضل کوئی اور آدارہ نہیں ہے تمام آداروں کو تمام آداروں کا اپنا اپنا ڈومین ہے ان کی اپنی اپنی جو ہے وہ آئینی جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں ان کا اپنا اپنا آئینی اختیار ہے لیکن وہ تمام اختیارات اور ان آداروں کے کا ڈومین جو ہے وہ پارلیمنٹ کے مرہون منت ہے کیونکہ پارلیمنٹ وہ آدارہ ہے جس نے کانسٹیوشن جو ہے وہ بنایا ہے جس نے یہ تیہ کیا ہے کہ کون سا آدارہ جو ہے وہ کس طرح سے اور کس دائرہ کار میں جو ہے وہ کام کرے گا اور میں اگر یہ بھی کہتا چلوں کہ پارلیمنٹ کو اس معزز ادارے کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتا ہے وہ کسی بھی اختیار کو بڑھا بھی سکتا ہے اس میں کمی بھی لا سکتا ہے اس عرض کے بعد میں یہ بات اس معزز ادارے پارلیمنٹ کے سامنے رکھنی چاہوں گا کہ آج حکومت کو اور پوری قوم کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام اداروں کو تین بنیادی نقاد کے اوپر جو ہے وہ رہنمائی کی ضرورت ہے یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ اس کے اوپر ڈسکشن کرے اور ڈیبیٹ کرے اور اس کے ذریعے سے رہنمائی دے اور اس سے رہنمائی سے جو بایا حکومت یہ کوشش کرے گی کہ ان چیزوں سے جو ہے وہ نبرداز ما ہوا جائے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی انتظامی اور اس کے ساتھ ساتھ ادالتی بہران ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ بہران نہیں ہے بہران پیدا کیا گیا ہے پیدا کیا جا رہا ہے مسلسل اس میں اضافے کی کوشش ہو رہی ہے اور اگر ان کوششوں کی طرف دیان دیا جائے تو شاید جا کے ایک ہی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے وہ رکتی ہے یا اس کے ساتھ ایک جو جتہ ہے اور اس جتے میں جو چند لوگ ہیں ان کے اوپر جا کے یہ ذمہ داری جو ہے وہ پڑتی ہے حالات خراب تو نہیں ہیں لیکن حالات کو خراب کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے اسی تناظر میں جو الیکشن کا انعقاد ہے اس کے اوپر جو مختلف آراء ہیں اس کے اوپر بھی اس پارلیمنٹ کو نہ صرف حکومت بلکہ تمام اداروں کی رہنمائی کا اختیار بھی حاصل ہے حق بھی حاصل ہے اور شاید یہ ذمہ داری بھی ہے اور آخری بات جو اس وقت معاشی بہران ہے اور وہ ان دو چیزوں کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے اس کے اوپر بھی رہنمائی کی ضرورت ہے جنابے سپیکر میں یہ بات کہ یہ سیاسی انتظامی اور عدالتی بہران جو اس وقت قوم کو درپیش ہے میں اس حوالے سے مختصراً یہ بات کرنی چاہوں گا کہ یہ بہران نہ تھا نہ ہے اس سے ہر روز کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو پیدا کیا جائے ایک جماعت اور اس کا لیڈر جس کا نام عمران خان ریاضی ہے وہ پچھلے تقریباً دس سالوں سے دو ہزار تیرہ چودہ سے اس نے یہ کوشش شروع کی ہے کہ ملک میں جو ہے وہ افرہ تفری انار کی اور بہرانی کیفیت جو ہے وہ پیدا کی جائے ایک سو چھبیس دن کا جو ہے وہ دھرنا دیا اور اس دھرنے کے دوران جس قسم کی تقاریر ہوئیں جس طرح سے پارلیمنٹ کی تزہیر کرنے کی کوشش ہوئیں وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے میں سمیتا ہوں کہ اسے مجھے دھرانے کی ضرورت نہیں اس کے بعد مسلسل دو ہزار اٹھارہ تک کبھی لانگ مارچ کبھی احتجاج کبھی احتجاجی جلسے یہ آپ دو ہزار تیرہ چودہ سے اٹھارہ تک یہ بورے پانچ سال کا عرصہ آپ دیکھ لیں اس میں اس بندے نے کبھی کوئی ایک ہفتہ بھی سکون سے گزارا ہو کبھی ایک ہفتہ بھی جو ہے وہ اس میں اس نے کوئی نہ کوئی عمل جو ہے وہ اس مقصد سے نہ کیا ہو کہ افراتفری ہونی چاہیے ملک میں انارکی ہونی چاہیے تو وہ آپ کوئی نہیں ملے دو ہزار دو ہزار اٹھارہ میں کچھ قوتوں نے یہ جانتے ہوئے یا یہ اسیس کرتے ہوئے کہ شاید اس سے کوئی بہتری جو ہے وہ آ جائے گی اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ الیکشنز کو رک کیا اور الیکشن کو اس انداز سے مینج کیا کہ انہیں جو ہے وہ برسک دار لانے کی جو ہے وہ کوشش ہوئی لائے گیا اور اس کے بعد ساڑھے تین سال پونے چار سال جناب سپیکر جب وہ آپوزیشن میں تھا تو حکومت کے خلاف جب وہ حکومت میں آیا تو پھر وہی مہم وہی احتجاج اس نے آپوزیشن کے خلاف شروع کر دیا آپوزیشن کے ان بینچوں سے اس وقت کے لیڈر آف دی آپوزیشن میاں شہباز شریف نے یہ اسی سیٹ پہ بیٹھے تھے ان کو کہا کہ جناب ملک کی ایکانومی کی صورتحال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو مواشی بہران میں جانے سے روکا جائے اور ملک کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لائے جائے آئیں بیٹھیں چارٹر آف ایکانومی کریں بلاول بٹو زرداری صاحب نے جو دوسری جماعت کے پارلیمانی لیڈر تھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ امران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اس کے جواب میں موصوف یہاں پہ اٹھے اور انہوں نے گالیاں دینی شروع کرتے ہیں آپ لوگ تو چور ہیں آپ لوگ تو ڈاکو ہیں آپ لوگ تو اپنے کیس جو ہے وہ ختم کرانا چاہتے ہیں اپنی انکوئریز ختم کرانا چاہتے ہیں میں تو آپ کو چھوڑوں گا نہیں میں تو آپ کو جو ہے وہ یہاں برینے نہیں دوں گا اور اس کے بعد پونے چار سال سیاسی انتقام اور وہ وہ حربے استعمال کیے گئے اس طرح سے جھوٹے کیسز بنائے گئے نیب کو اس طرح سے استعمال کیا گیا اگر نیب کے چیئرمن نے استعمال ہونے سے انکار کیا تو اس کی بقیدہ ویڈیو لیک ہوئی آج بڑے اعتراضات ہو رہے ہیں کہ جو یہ ویڈیو لیک کہاں سے ہو رہی ہے یہ ویڈیو لیک کیوں ہو رہی ہے تو پہلے آپ بتائیں کہ یہ جو چیئرمن نیب کے خلاف ویڈیو لیک ہوئی تھی اس کی آج تک جو ہے وہ انکوئری تو نہیں ہوئی لیکن اس میں کوئی شک ہے کہ یہ ویڈیو لیک جو ہے یہ آپ نے کی تھی آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ تیبہ گل جو اس ویڈیو لیک کی وکٹم تھی اس کے ساتھ آپ نے پرائیم میسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے میٹنگ کی اس میٹنگ میں آپ کے پرنسپل سیکٹی موجود تھے اس میٹنگ میں ایک اسکری اجنسی کے سربراہ موجود تھے آپ نے وہاں پہ اس کو یہ اس معاملے میں جو ہے وہ اس سے یہ ویڈیو نہیں لی اس کے بعد ایک ایسا چینل جس کا مالک جو ہے وہ آپ کا مشیر تھا آپ نے وہاں سے اس کو لیک نہیں کروایا اس خاتون کو اور اس کے خامد کو ڈیڑھ مہینہ پرائیم میسٹر ہاؤس میں جو ہے وہ حسب بیجا میں نہیں رکھا تاکہ یہ کسی طرح سے جو ہے وہ معاملہ گڑھ بڑھ نہ ہو جائے اس کے بعد دو سال تک انہیں آپ کے رینٹڈ ہاؤس میں بقیدہ نان نفکے کے خرچے کے ساتھ نہیں سنبھالا گیا آج تو آپ کو ویڈیو لیکس کے اوپر بڑا بڑا آپ کو جو ہے وہ غصہ آتا اور بڑا اتراز ہوتا ہے تو یہ ویڈیو لیک جو ہے یہ کس نے کی تھی اور اس ویڈیو لیک کے ذریعے سے چیرمن نیب کو آپ نے جو ہے وہ اس کو قابو کیا اس کو بلیک میل کیا اور بلیک میل کرنے کے بعد آپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے ان جھوٹے مقدمات میں آپوزیشن کی تمام لیڈرشپ میاں نواز شریف سے لے کے لیڈر آف دی آپوزیشن میاں شہباز شریف خواجہ آصف احسن اکبال شہد خاکان عباسی پیپرز پارٹی کی پوری لیڈرشپ زرداری صاحب ان کی بہن محترمہ تو سب کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا شہزاد اکبر روز بیٹھ کے روز بیٹھ کے جو ہے وہ جس قسم کی گفتگو کرتا تھا کوئی برداشت نہیں کر سکتا لیکن آپ نے اس سلسلے کو جو ہے وہ پونے چار سالتا قائم رکھا اور ان پونے چار سالوں میں معاشی طور پہ ملک کا بیڑا غر کیا ایک ایسا آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کیا جس معایدے کی وجہ سے اور اس معایدے کی شرائط کو پورا کرتے کرتے جناب سپیکر آج جہاں پہ مہنگائی پہنچی ہے جہاں پہ ڈالر پہنچا ہے اور جو معاشی صورتحال ہے اس میں موجودہ حکومت کا اس کے علاوہ کوئی ایک عمل کوئی ایک غلطی کوئی ایک کتاہی کوئی سامنے رکھ دے کہ جی آپ نے یہ غلط کیا ہے تو ہم سے ذاوار ماں سوائے اس کے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر عمل ہو رہا ہے ماں سوائے اس کے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو کانفیڈنس روڈ ہوا انہوں نے جاتے جاتے جو عمل کیا اس وجہ سے جو ہے وہ آئی ایم ایف کیا رہا ہے کہ جی ساری شرائط پہلے پوری کریں اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے معایدہ کریں گے تو اس طرح سے پانچ سالوں میں جناب سپیکر وہ ملک جو دو ہزار سترہ اٹھارہ میں لوڈ شیڈنگ کے اوپر کابو پاچکا تھا دہشت گردی کے اوپر کابو پاچکا تھا سکس پوائنٹ ٹو کے اوپر اس کا گروت ریٹ تھا وہ آگے بڑھ رہا تھا ترقی کی منزلیں پیک کر رہا تھا اس کو اس حال میں جو ہے وہ پنچایا اس ٹولے نے اور اس نام نے ہاتھ جو ہے وہ لیڈر اب جناب سپیکر یہ پچھلے دس گیارہ ماہ جو ہیں اس میں انہوں نے سیاسی بہران پیدا کرنے انتظامی بہران پیدا کرنے اور حالات کو بگاڑنے ملک میں افرہ تفری اور انارکی پھیلانے جناب سپیکر یہ ایک فتنہ ہے یہ فساد ہے اس کو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اس کا جب تک قوم نے ادراک نہ کیا اس کی شناخت نہ کی تو یہ اس قوم اور ملک کو کسی حاصل سے دوچار کر دے گا جناب سپیکر دنیا میں مسالیں موجود ہیں ایک سے زیادہ مسالیں موجود ہیں ہٹر بھی بڑی جوشیلی تقریر کیا کرتا تھا وہ بھی بڑا سمہ بانتا تھا وہ بھی لوگوں کے ذہنوں پہ بڑا اثر کرتا تھا اس وقت بھی وہاں کے بھی وائز لوگوں نے کہا کہ اگر قوم نے اس کا ادراک نہ کیا یہ ملک اور قوم کو کسی حاصل سے دوچار کر دے گا واقعی اس قوم نے اس کا ادراک اور شناخت نہ کی تو پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے وہ خود کس انجام سے دوچار ہوا اور اس نے قوم کو اور ملک کو کس انجام سے دوچار کیا پچاس سال ان کو غلامی میں جو ہے وہ گزارنے پڑے اور اس کے بعد جا کے جو ہے وہ ازادی سے جو ہے وہ بہرہ مند ہوئے اگر جرمن قوم کی زندگی میں وہ نام نہاد لیڈر نہ آیا ہوتا تو شاید وہ قوم جو ہے وہ آج دنیا کو لیڈ کر رہی ہوتی وہ اتنی زبردست بہادر اور جو ہے وہ قوم ہے کہ وہ شاید دنیا کو لیڈ کر رہی ہوتی لیکن ایک غلطی جو ہے وہ اتنے اتنا جو ہے وہ نقصان میں گئی تو جناب سپیکر یہ آپ دیکھ لیں گیارہ ماہ سے امریکن سائفر اس کا پرابیگنڈا یہ جی سازش ہو گئی ہے یہ حکومت جو ہے یہ امپورٹڈ ہے اوہ بھئی انہی بوٹوں سے انہی ایک سو چھتر بوٹوں سے جو تم نے لیے تھے آپوزیشن اور گورنمنٹ جناب سپیکر یہ کوئی کیلکولیشن کر کے دیکھ لے ایک سو پچھپن ووٹ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے تھے اور اتنے ہی ووٹ پی ایم ایل این پلس پیپلز پارٹی پلس جی جو آئی اور تین میمبر ازاد آپوزیشن کے تھے وہ الائز جنہوں نے اس وقت پی ٹی آئی کا ساتھ دے کے ایک سو چھتر ووٹ پورے کیے اور یہ ایک سو چھتر ووٹ لے کے جو ہے وہ بنے وزیر اعظم وہ ہی ووٹ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کو پڑے ایک سو پچھتر اور ایک سو چھترمہ ووٹ ایجاز صادق صاحب کا جو ہے وہ آپ کی جگہ پہ بیٹھے وہ سیشن کو جو ہے وہ پریزائیٹ کر رہے تھے لیکن کہا گیا جی یہ تو ایمپورٹڈ جو ہے وہ گورنمنٹ ہے یہ تو باہر سے آئی ہے باہر سے اس کو لائے گیا ہے اس کے بعد اس کے اوپر احتجاج وہ احتجاج جو ہے وہ چلتا رہا اس کے بعد پچیس مئی کا الٹی میٹم میں آؤں گا میں اس شہر کو سیل کر دوں گا میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں جب تک میں الیکشن کی جو ہے وہ ڈیٹ نہیں لوں گا میں اسلام آباد کو بند کر دوں گا میں یہاں پہ گھراؤ کروں گا اور اس کے بعد کے پی کے میں گورنمنٹ تھی گورنمنٹ کی مدد سے چیف مرسٹر جو ہے وہ جتے کو جو مسلح جتہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرح بڑا اس میں جو ہے وہ موجود تھا پولیس کے پی کے کی موجود تھی جی بی کا چیف مرسٹر جو ہے وہ موجود تھا اس کی پولیس جو ہے وہ ساتھ موجود تھی اور یہ اس طرح سے اسلام آباد پر چڑھائی کی گئی جسے روکا گیا اور اسے ناکام کیا گیا یہ واپس ہوا اور جاتے ہوئے یہ کہا کہ میں چھے دن بعد دوبارہ ہوں اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ شروع کیا دوبارہ جلسے دوبارہ ریلیز دوبارہ نانگ مارچز اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چھبیس نومبر یعنی ایک ایک دن جو ہے وہ اس طرح سے صرف کیا گیا کہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی طرح سے جو ہے ملک میں جو ہے وہ سیاسی بہران رہے انتظامی بہران رہے کیونکہ یہ بات تو تیہ ہے کہ جب تک سیاسی عدم استحکام ہوگا اس وقت تک معاشی استحکام حاصل نہیں ہو سکتا بقاعدہ اس بارے میں کوشش کی گئی اپنے وزیر خزانہ کو صوبائی وزراء خزانہ کو یہ ٹاس دیا گیا کہ فون کرے یہ آئی ایم افر والے تو کوئی شاید معاعدہ کرنے جا رہے ہیں یعنی وہ تمام گھٹیا سے گھٹیا عمل جو ہے وہ کیا گیا کہ ملک کو جو ہے وہ بہران سے دوچار کیا جائے معاشی طور پہ بقاعدہ جدو جہد کی کہ نعوز بللہ کے پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے بقاعدہ اس بارے میں سٹیپس اٹھائے گئے بقاعدہ اس بارے میں کوشش کی گئی اور پھر چھبیس نومبر کو جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ اب میں انسانوں کا سمندر لے کے آؤں گا پوری قوم میرے ساتھ ہے پوری قوم جو ہے وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے اب پوری قوم جو ہے وہ آئے گی یہاں پہ بڑی تقاریر کی کہا مجھے یہاں اسلام آباد میں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی میں نے بھی جواباً کہا کہ تمہیں اسلام آباد پر جب چڑھائی کرو گے تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی لانگ مار شروع کیا نومبر میں ایک اہم تیناتی کو سبوتاج کرنے اور ایک ادارے کو متنازہ بنانے کے لیے اس لانگ مارچ کی تاریخوں میں آگے پیچھے کیا گیا آج کہاں پہ پہنچے گا کل کہاں پہ پہنچے گا سٹیک کہاں پہ کرے گا وزیر آباد کے واقعے کو جو ہے وہ ادروائی جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی وہ وہاں پہ جو ملزم موقع پہ خود خود انہوں نے پکڑا خود انہوں نے پکڑا وہ جنابے سپیکر ریلیجسلی موٹیویٹڈ ملزم ہے اس کے سیل فون سے جو چیزیں برامد ہوئی ہیں وہ اس کی موٹیویشن کے لیے پتہ دیتی ہیں اور ایسے ہوتا ہے ایسے نے اقبال صاحب کو جس بندے نے فائر کیا تھا وہ بھی ریلیجسلی موٹیویٹڈ تھا اسی طرح کا حملہ جو ہے وہ خواجہ آصب پہ اور میاں نوازشی پہ بھی ہوا کوئی آج تک یہ ایوینس نہیں دے سکا لیکن وہی مجھے قتل کر دیے جائے گا اس کا ڈراما جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ روز اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بات روز اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بات تو جناب سپیکر یہ وہ عمل ہے جس کی بنیاد کے اوپر جب یہ چھبیس نومبر کا جو ہے یہ انہوں نے سمندر جو ہے وہ لے کے آنا تھا اور آ کے اسلام آباد کا گھراو کرنا تھا اور اس گھراو کے نتیجے میں الیکشن کی ڈیٹ لینی تھی جب اس میں یہ بری طرح سے ناکام ہوئے اور جو ہے وہ سمندر نہ آیا عوام نے اسے ریجیکٹ کیا قوم نے اس کے اس یعنی شر پسندی افرہ تفری اور فتنے کے اجنڈے کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کیا اور اس دن جب اس نے پہلے وہاں پہ نور خواہ ائرپورٹ پہ ائر بیس پہ بیٹھ کے انتظار کیا کہ وہاں پہ بندے کٹھے ہو جائیں اسے کہا گیا جی پوری قوم آ رہی ہے پوری قوم راستے میں ہے تھوڑی دیر رکھیں تاکہ پوری قوم جو ہے وہ وہاں پہ کٹھی ہو جائے تو جب اس کے بعد یہ ہیلیکوپٹر پہ آئے تو انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا ذرا دکھا دیں نیچے جب نیچے انہوں نے دکھا تو اس کے کانوں سے دعا نکلا کہ یہ تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس نے پھر اس مایوسی میں اس فریسٹریشن میں اور اس غصے میں کہ یہ دونوں سبائی حکومتیں جو ہیں یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم اتنے اتنے لاکھ بندہ لے کے آئیں گے یہاں پہ نیچے تو جتنے لاکھ یہ کہہ رہے تھے اتنے ہزار بھی نہیں ہیں تو اس نے وہاں پہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دی پھر اس اسمبلیاں توڑنے کے عمل کو کوئی تقریباً دو مہینے چلائے مقصد کیا تھا کہ یہ بہرانی قیفیت جو ہے یہ جاری رہے سیاسی عدم میں سے کام جو ہے وہ جاری رہے اور ملک کا جو ہے وہ نقصان ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دیں اب جنابش فیکر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد اب نوے دن میں جو ہے وہ الیکشن کروانے کی جو ہے وہ آئینی قدغن ہے ویسے تیس اپریل جو ہے وہ نوے دن کے اندر نہیں ہے وہ نوے دن سے باہر ہے اور وہ آئینی کنڈیشن جو ہے وہ اگر تیس اپریل کو بھی الیکشن ہو تو پوری نہیں ہوتی لیکن بہرحال اب اس میں جنابش فیکر یہ جو انتظامی اور سیاسی افراتفری پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے اس میں بھی پارلیمنٹ کی گائیڈنس رہنمائی کی ضرورت ہے تین واقعات ہوئے ہیں جن کو میں یہاں پہ جو ہے وہ مقصر جو ہے وہ منشن کرنی چاہوں گا کہ چودہ سے اٹھارہ مارچ تک لاہور میں زمان پاک میں یہ اپنا مورچہ لگا کے جو ہے وہ بیٹھے رہے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو کہ شرپسن دہشتگرد تنظیموں سے جن کا تعلق تھا جو مسلح تھے اور وہاں پہ ہر قسم کا سامان غلیلیں وہاں پہ پیٹرول بم وہاں پہ تھیلیاں بوریاں جو ہے وہ پتھروں کی یہ ہر چیز جو ہے وہاں پہ جمع دی جو توشہ خانہ میں اٹھارہ تاریخ کو ان کے نون بیلیبل ورنٹس تھے ان کی تعمیل کے لیے پولیس جب ڈی آئی جی اپریشن اسلام آباد کی جو ہے وہ قیادت میں وہاں پہ پہ پہنچی ان کے اوپر جا وہ حملہ کیا گیا ان کو زخمی کیا گیا اور اس کے نتیجے میں پولیس نے وہاں پہ جو کاروائی کی کہا تو یہ جاتا ہے کہ جی پولیس جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے گئی تھی لیکن وہ گرفتار نہیں کر سکی معاملہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے یہ سبی کو معلوم ہے کہ انٹی رائٹ پولیس جو ہے وہ ربر سٹک اور ایک شیلڈ جو پتھراؤں کو روکنے کے لیے ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اتھیار نہیں ہوتا اس ایریا میں کوئی ایک پولیس کا یا رینجرز کا بندہ لائی بے منشن کے ساتھ مسلح جو ہے وہ داخل نہیں ہوا اور اسے بوجو اور دنستہ طور پہ یہ عمل جو ہے وہ نہیں کیا گیا مقصد صرف یہ تھا کہ اس علاقے کو کلیر کیا جائے اور جو لوگو ایریا وہاں پہ قائم کیا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اسے برحال اس کی کوشش ہوتی رہی اور اس دوران جو ہے وہ تقریباً اٹھاسٹ کے قریب جو ہے وہ پولیس کے لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے لیکن اس دوران دوسری طرف سے تو فائرنگ غلیل کے ساتھ جو ہے وہ پتھر اور دوسری جو ہے وہ پتھراؤ یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور پولیس کے لوگ جو ہے وہ زخمی ہوتے رہے لیکن پولیس کی طرف سے ناٹ اس سنگل فائر اور اٹھانہ تاریخ کو جو ہے اس علاقے کو جو ہے وہ کلیر کیا گیا اس پہ اوپر ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا جس میں ابھی تک جو ہے وہ تین سو سولہ لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں اور انہیں جو ہے وہ انٹی ٹیررس کورٹ میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ان کے ساتھ جو بھی ان کا جرم بنتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا اور وہاں پہ جو نقصانات ہوئے ہیں پولیس کی گاڑیوں کو جلایا گیا موٹر سائیکل کو جلایا گیا وہاں سے گزرنے والے جو سیبلین تھے ان کی گاڑیوں کو جو ہے وہ توڑا گیا تو یہ سارے نقصانات جو ہیں یہ ان کے اوپر جو ہے یہ مقدمہ درج ہے اور اس کے مطابق جو ہے یہ قانون کے مطابق جو ہے ان کو جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا اسی طرح سے اٹھارہ تاریخ کو دوبارہ جو ہے یہ ایک جتھے کے ساتھ پہلے اٹھائیس فروری کو اور اس کے بعد اٹھارہ مارچ کو یہ ایک جتھے کے ساتھ بقائدہ اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ تین تین دن چار چار دن کمپین کی گئی لوگوں کو فون کیے گئے کہ جی آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا ورنہ جو ہے وہ آپ پچاس پچاس جو ہے نو بندے لے کے ہیں اگر آپ نے ٹکٹ حاصل کرنا ہے تو پچاس پا بندے لے کے ہیں مسلح لوگوں کو لے کے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ پہلے اٹھائیس دو کو اور اس کے بعد جو ہے وہ اٹھارہ مارچ کو جو ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر جو ہے یہ حملہ آور ہوئے وہاں پہ مین گیٹس کو توڑ کے اندر داخل ہوئے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی اور عدالتی جو پروسیجر ہے عدالتی کاروائی جو ہے اس کو انٹرپٹ کیا اور اس بات کی کوشش کی کہ ان کے اوپر جو مقدمات قائم ہیں جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ توشا خانہ میں جو اس نے چوریاں کی ہیں اور جس طرح سے وہاں پہ اس نے لوٹ مار کی ہے اس لوٹ مار کا جو ہے اس کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے ایک رسید اس نے پیش کی وہ رسید بھی جو ہے وہ جالی ثابت ہو چکی ہے ٹیرین وائٹ کے کیس میں اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کوئی اس کے پاس جو ہے وہ آنسر نہیں ہے کہ یہ داخل کر سکے کہ اس میں اس کا جو ہے وہ کیا جواب ہے اسی طرح سے جو فارن فنڈنگ اکاؤنٹ ہے اس میں بھی وہ کیس جو ہے وہ بلکل اوپن وہ یعنی دو جمع دو چار جو ہے وہ ثابت ہے اور یہ رول آف لا کا پرچار کرنے والا جو ہے وہ آج عدالتوں میں پیش ہونے سے جو ہے وہ گریزہ ہے اور اس پروسس کو جو ہے وہ ثبوت آج کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ جتے لے کے مسلح لوگوں کو لے کے جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ پر ہو رہا ہے اور اس کا ثبوت جو ہے وہ کل سامنے آیا کہ پہلے تو یہ کہتا تھا جو لوگ آ رہے ہیں جو میں جب عدالت میں پیش ہونے جاتا ہوں تو کیوں کہ میں بڑا پاپولر لیڈر ہوں تو اس لیے لوگ آ جاتے ہیں لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں لوگ میری جو ہے وہ فاضد کرنی چاہتے ہیں اب کل یہ چوروں کی طرح جو عدالت میں پیش ہوا ہے لاہور ہائی کورڈ میں تو اس وقت لوگ کیوں نہیں ہے اس وقت جو ہے وہ لوگوں کی پاپولرٹی کے اقل ختم ہو گئی تھی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ دانستہ طور پہ دانستہ طور پہ ایسے حالات جو ہے وہ پیدا کیے گئے اور دانستہ طور پہ عدالتی عمل کو جو ہے سبوتاج کرنے کے لیے اور عدالتوں کو اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کرنے سے روکنے کے لیے جو ہے یہ سارے ہتکنڈے جو ہے یہ استعمال کیے گئے اب جنابی سپیکر اس صورتحال میں یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ رہنوائی کرے گی کہ اس میں اب جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مسلح جتھوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہتھی پولیس یا فورس جو ہے یہ کارگر نہیں ہو سکتی اور اس بات کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ مسلح جتھوں کو دہشتگردوں کو اور شر پسندوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو لا انفورسنگ ایجنسیز کو وہ تمام اختیارات دیے جائیں جو وہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنے گریفتار کرنے اور اپنے فرض کو نبانے کے لیے جو ہے وہ جو قانون میں ان کو جو ہے وہ حاصل ہے تو یہ جناب سپیکر یہ جو بات چلتی رہی ہے کہ یہ اسے گریفتار نہیں کیا جا سکا یہ ناکامی ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ حکومت نے فیڈل لا انفورسنگ ایجنسیز نے جو مدد کر رہی تھی کیر ٹیکر گورنمنٹ کی اور کیر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھا کہ کوئی ہیمن لاس نہ ہو کوئی بلڈ شیڈ نہ ہو اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ فتنہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اسے بلڈ ملے اسے جو ہے یہ لاشیں ملے تاکہ اس کے اوپر یہ اپنے افرہ تفریح اور انارکی کے ایجنڈے کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکے جرابہ سپیکر جو دوسرا پوائنٹ میں نے ارز کیا ہے کہ الیکشن کا انعقاد جرابہ سپیکر بلکل درست ہے یہ بات آئین میں درج ہے کہ اسمبلی ڈیزولو ہو تو نوے دن میں جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے تو کیا آئین میں یہ بات درج نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فری اور فیر ہونا چاہیے یہ جو درج ہے آئین میں اور یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی کہ نوے دن میں الیکشن کرائے لیکن ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فری اور فیر ہونا چاہیے یہ کیا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں ہے کیا آئین میں یہ سکیم جو دی گئی ہے کہ جب الیکشن ہو تو تمام اسمبلیز کا قومی اور سبائی اسمبلیز کا الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ہو یہ پہلے آپ کے علم میں آئے کہ تین دن کے وقفے سے ہوتا تھا اور اس میں بھی جو ہے وہ ایک فیر الیکشن کا تصور جو ہے وہ ڈیفیٹ ہوتا تھا جو لوگ تین دن پہلے جیتے تھے تین دن بعد جو ہے وہ پھر وہی کامیاب ہو جاتے تھے پھر دونوں الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دن کرانا تیپ آیا اور ساتھ یہ بھی تیپ آیا اور اس پارلیمنڈ نے تیپ کیا کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا پورے ملک میں کیا یہ چیزیں آئین میں درج نہیں ہیں ہم بالکل یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے کہ ہم کوئی الیکشن سے جو ہے وہ آوائٹ کر رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئین میں درج ہے اس طریقے سے جو ہے وہ الیکشن ہو اسمبلیوں کے الیکشن جو ہے وہ کٹھے ہو کیر ٹیکر سیٹ اپ میں ہو وہ فری ہوں وہ فیر ہوں اور وہ الیکشن جو ہے وہ ملک میں استحکام لائیں سیاسی استحکام لائیں نہ کہ وہ ایک نئے بہران کا جو ہے وہ پیش خیمہ بنے اگر کیر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ ملک میں نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ بڑا آسان ہوگا کہ جی فیڈل گورنمنٹ تھی دوسری گورنمنٹ تھی صوبوں میں تو لہٰذا الیکشن جو ہے یہ تو فیر نہیں ہوا مجھے ہرایا گیا ہے وہ میں ہارا تو نہیں ہوں اور اگر وہاں پہ پنجاب میں الیکشن ہونے کے بعد کوئی جماعت جو ہے وہ جناب سپیکر حکومت فارم کر لیتی ہے تو کیا سکسٹی پرسن جا اگزیکٹ فگر جو ہے وہ ففٹی سکس ففٹی سیون بنتی ہے کہ قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہے وہ پنجاب کی مور دین ففٹی پرسن تو کیا پھر جو پارٹی پنجاب میں اپنی حکومت بنائے گی اور جرنل الیکشن میں وہاں پہ وہ برسرے اقتدار ہوگی کیر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا جس طرح سے اب وفاق صوبہ سندھ اور بلوچستان میں نہیں ہوگا تو کیا پھر دوسری جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ وہاں پہ ہوگی کیا پھر پنجاب جو ہے وہ وفاقی حکومت کے لیے ڈکٹیٹ نہیں کرے گا کیا اس حکومت کی یا اس پارٹی کی بھلے وہ ہم ہو یا کوئی اور ہو کیا اسے جو ہے وہ ایج حاصل نہیں ہوگا کیا اس طرح سے فار آل ٹائمز ٹو کم آئین کا وہ بنیادی تقاضہ کی الیکشن فری اور فیر ہو اور کیر ٹیکر سیٹ اپ میں ہو وہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا اور پھر ہر دفعہ پنجاب اور دوسرا صوبہ کی پی کے الیکشن چھ سات ماہ پہلے ہو جائے کریں گے اور اس کے بعد جنرل الیکشن جو ہے وہ ایک کھیل تماشا ہو کے رہ جائے کرے گا کیا یہ دوسرے صوبوں کے ساتھ یا دوسرے صوبوں میں جو سیاسی جماعتیں یا پنجاب میں جو سیاسی جماعتیں جو موجود ہیں اور جو الیکشن فری اور فیر لڑنا چاہتی ہیں کیا ان کے ساتھ یہ نائنصافی نہیں ہوگی آج ہمارے موزز چیف جسس صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ الیکشن روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم مداخلت کریں گے جناب آپ مداخلت کیوں کریں گے آپ آپ حکم کریں گے آپ کے حکم پہ چیف الیکشن کمیشن نے شہدول دیا ہے آپ کے حکم کو بجا لانے کے لیے ہم نے میری جماعت نے ہم نے پورے پنجاب میں جو ہے وہ باقیدہ جو ہے وہ الیکشن کمپین کے تحت جو ہے وہ وزرز کیے ہیں ہم نے باقیدہ جو ہے وہ اپنے لوگوں سے جو ہے وہ اپلیکیشنز جو ہے وہ منگوائی ہیں اور تقریباً کوئی گیارہ سو کے قریب جو ہے اپلیکیشنز بمیہ وہ ڈرافٹ جو کہ تقریباً ایک لاکھ روپے کا ہے لوگوں نے جو ہے وہ جمع کروائی ہیں اور ہم ٹکٹ آوارڈ کرنے کا پروسس جو ہے اس کو بھی شروع کر چکے ہیں تو آپ کے حکم کو جو ہے وہ رد کرنے کا تو نہیں سوچا جا سکتا کیونکہ آئین میں جو آپ کا منصب ہے اور آپ کی جو آپ کا جو اختیار ہے اسے ہم تسلیم کرتے ہیں سپریم کورٹ کی بے پناہ عزت اور احترام ہے لیکن جناب سپیکر کیا یہ ذمہ داری جو ہے یہ صرف پارلیمنٹ کی ہے یا سیاسی جماعتوں کی ہے کہ اس ملک میں الیکشن جو ہے وہ فری ہوں فیر ہوں اس ملک میں الیکشن جو ہے وہ استحکام کا باعث بنیں کیا یہ ہماری رائے جو ہے اس کا آپ کے سامنے رکھنا یا کیا یہ کوئی غیر قانونی غیر آئینی عمل ہے اگر ہم اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس طرح کا الیکشن جو ہے یہ اس ملک میں افرتفری لائے گا اس ملک میں جو ہے وہ انارکی لائے گا اس ملک میں ادم استحکام لائے گا تو کیا یہ رائے جو ہے یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر غور فرما سکیں آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی سوچ بچار کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ بات کریں یہ کہا گیا کہ جی یہ آڈیو لیکس جو ہو رہی ہیں یہ تو عدلیہ کو بدنام کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہے ٹھیک ہے آڈیو لیکس اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں آڈیو لیکس کے اوپر معزز عدلیہ کے ججز استیفے بھی دیتے رہے ہیں ان کے خلاف جوڈیشل سپریم جوڈیشل کانسل میں جو ہے وہ معاملہ چلائے بھی جاتے رہے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو بات ان آڈیو لیکس میں کی گئی ہے کیا یہ تصویریں نہ بنائی جائیں پلیس آرڈر ان دی ہاؤس تشریف رکھیں تمام فاضل میمبران اپنی اپنی سیٹوں پہ اس آڈیو لیک میں جو دو دن پہلے ہوئی ہے کیا علی ساہی کا کوئی وجود نہیں ہے علی ساہی نام کا کوئی بندہ کوئی وزیر کیا ملک میں نہیں پایا جاتا تو کیا وہ جہاں جہاں پہ لوگوں سے مل رہا ہے اور جہاں جہاں پہ وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ بتا رہا ہے تو کیا اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں ہونی چاہیے یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے وہ جو دو بیٹوں کا ذکر ہوا ہے میری استعداہ ہوگی محترم چیف جسس صاحب سے کہ ان کے احوال کا معلوم کر لیں آپ آپ خود لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسس رہے ہیں آپ وہاں بار میں بیسیوں لوگوں کو آپ جانتے ہیں آپ ان میں سے دس پندرہ بیس پچاس لوگوں کو بلالیں اگر پچاس میں سے ایک بندہ بھی یہ کہے کہ جی یہ بات غلط ہے ان بیٹوں کی کوئی کہانی ایسی نہیں ہے تو پھر ہمیں بلا کے سزا دیں لیکن اگر ان بیٹوں کی کہانیاں جو ہیں وہ زبانے زدہ عام ہیں علی ساہی کے قصے جو ہیں قومی اسیملی کے رولز کے مطابق حال میں کسی قسم کے بینرز یا پلے کارٹ جو ہے وہ لہرائے نہیں جا سکتے جناب رانہ سناؤلہ خان صاحب میں نماز کا وقت ہو گیا ہے میں میں بیدن فائی منٹس بیدن فائی منٹس میں جا وہ کنکلوڈ کر دیتا ہوں تو جناب اسی فکر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک فیکچول پوزیشن جو سامنے آئی ہے تو اس کے اوپر انکوائر کرنے میں کیا عمر مانے ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ کیس تو صرف آڈیو لیکس تھا کر رہا نہیں اس کے اوپر بقیدہ ایسٹس بیونڈ مین کا ریفرنس جو ہے وہ پاکستان بار کانسل داخل کر چکی ہے اگر معزز چیف جسر یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو بھی بند ہو اس قسم کی جو ہے وہ آڈیو لیکس والا سلسلہ بھی بند ہو تو میری میں اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں وہ مجھ سے بہتر سمجھ کے مالک ہیں لیکن میں ایک تجویز کے طور پہ میں ان سے یہ گزارش کر سکتا ہوں کیونکہ عدلیہ ہمارا بھی جو ہے وہ ادارہ ہے میں خود ایک وکیل ہونے کے ناتے مجھے بے پناہ احترام ہے تو آپ بار کانسل کی جو ریفرنس ہے اسے صبح شروع کریں اور ویڈن ون ویک آپ اس کو ڈیسائیڈ کر دیں اور ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی اگر کوئی بے گناہ ہے تو بے گناہ ہو جائے گا اگر کوئی گناہ غار ہے تو گناہ غار ہو جائے گا اس میں جو ہے وہ غصہ کرنے والی یا ناراض ہونے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اور نہیں بات جناب سپیکر یہ آڈیو لیکس کی کیا ایک سابق چیف جسس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایک مخالف فریق کے وکیل خواجہ تارک رحیم سے جو بابا رحمتے کی گفتگو آئی ہے سامنے جسے اب لوگ بابا زحمتے کہتے ہیں اس نے جو اس نے جو اس نے جو لفظ استعمال کیا ہے ایک ایک پارٹی کی خالی دکھارے ہیں لہرانی ساتون لیڈر کے متعلق اور جو اس نے لفظ استعمال کیے ہیں جناب سپیکر میں جناب سپیکر میں ان لفظوں کو جو ہے وہ دہران نہیں سکتا تو کیا عدلیہ سے منسلک جو لوگ ہیں اگر ان کے یہ معاملات سامنے آئیں گے اور ان کے سامنے آنے کے بعد اور جناب سپیکر جب عدلیہ سے عدلیہ سے منسلک حاضر اور سابق لوگوں کے اس طرح کے معاملات جو ہے وہ سامنے آئیں گے تو کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ قاضی فائض عیسیٰ صاحب کے کیس میں انہیں بھی کٹیرے میں پیش ہونا پڑتا ہے ان کی پوری فیملی کو کٹیرے میں پیش ہونا پڑتا ہے اور اس بینچ میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم سب جواب دے ہیں ہم سب کو اپنے اوپر جو بھی کوئی الزام سامنے آئے اس کا جواب دینا پڑے گا اور ہم یہ جواب لے رہے ہیں پوری قوم کو گواہ بنا کے یہ بات کی جاتی ہے دیکھیں جناب سپیکر اب اس فیصلے میں یا اس جو ہے وہ معاملے میں اب یہ کیوں ادروائز ہو رہا ہے جب یہ ادروائز ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ پھر جو ہے وہ جنم لیتے ہیں اور رہی بات کے نوے دن جو ہے وہ آئین میں درج ہے تو میں نے ایک تو یہ ارز کیا کہ تیس اپرل بھی نوے دن سے ویسے باہر ہے لیکن کیا اس سے پہلے کبھی الیکشن جو ہیں وہ نوے دن سے یا ساٹھ دن کی قدگن سے باہر نہیں گئے دو ہزار آٹھ میں کیا ہوا تھا دو ہزار آٹھ میں کچھ تقریباً کی پی کے کی اسمبلی جو ہے وہ چھ ماہ پہلے جو ہے وہ ڈیزول ہوئی اور تقریباً کچھ ڈیڑھ ماہ بعد باقی تینوں اسمبلیاں اور قومی اسمبلی ڈیزول ہوئی لیکن کی پی کے کی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ کوئی تیس دن یا چالیس دن پہلے نہیں ہوا اگر نوے دن یا ساٹھ دن کی شرطی تو وہ پہلے ہو جاتا پہ ایک ہی ڈیٹ پہ جو ہے وہ الیکشن ہوئے اس کے بعد محترمہ بیندیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے جو ہے وہ پوسپون ہوئے اور اس کے بعد کوئی تقریباً جو ہے وہ ساڑھے چار پانچ ماہ بعد جو ہے وہ الیکشن ہوئے اور کی پی کے کی اسمبلی کے الیکشن باوجود اس کے کہ وہ پہلے ڈیزول ہوئی تھی وہ الیکشن جو ہے وہ باقی اسمبلیوں کے جو ہے وہ ساتھ ہوئے ایٹی ایٹ میں بھی اس وقت سہلاب کی صورتحال درپیش تھی اور وہ الیکشن بھی جو ہے وہ تقریباً کوئی پانچ چھ ماہ جو ہے وہ اس ڈیٹ سے آئین میں مقرر تھی تو اس وقت اگر سہلاب کی صورتحال درپیش تھی تو آج کے جو حالات ہیں ہماری رائے میں ہماری رائے میں جو ہے وہ شاید ایسے ہیں کہ اس میں اگر تدبر اور دنائی سے کوئی فیصلہ نہ ہوا کیونکہ آج ہمیں ایک فتنے کا سامنا ہے ایک فساد کا سامنا ہے ہمیں ایک ایسے جتھے کا سامنا ہے جو اس ملک میں فتنہ چاہتا ہے جو اس ملک میں فساد چاہتا ہے جس کا پچھلے دس سال سے کردار یہی ہے اس نے ان دس سالوں میں ہر دن یہ کوشش کی ہے کہ اس ملک میں فتنہ ہو اس ملک میں انارکی ہو اس ملک میں افراتفری ہو اس کے بارے میں جو ہے وہ حکیم سعید نے جو اپنی کتاب میں کو تقریباً تیس سال پہلے لکھا تھا شاید ان باتوں میں بھی کوئی جو ہے وہ حقیقت ہو تو اس فتنے کو جو ہے وہ روکنے کے لیے اس فساد کو روکنے کے لیے جناب سپیکر اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن جو ہے ضروری ہے فری اور فیئر الیکشن کے بغیر یہ ملک سیاسی استحکام جو ہے وہ نہیں لاسکے گا اور اگر یہ سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے گا تو یہ معاشی طور پر مستاقم نہیں ہو سکتا اور اس وقت جو صورتحال ہے جو معاشی بہران ہے اس میں یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا عام آدمی جو ہے وہ اس وقت جس حالت میں ہے اس کا صدے باب جو ہے وہ نہ صرف اس پارلیمنٹ کا اس معزز عبان کا بلکہ یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے تو ایسی صورتحال میں جناب سپیکر کوئی ایسی انہونی رائے انہونی بات جو ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہم وہی بات کر رہے ہیں جو اس ملک کے بہترین مفاد میں ہے اور میں اس معزز عبان سے اور پارلیمنٹ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ حکومت کی اور تمام اداروں کی جو ہے وہ رہنمائی کرے اور اس رہنمائی کے اوپر ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہئے ہماری رائے ہو سکتی ہے ہم آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس میں کوئی ایسا معاملہ جو نہیں ہے اگر الیکشن جو ہے الیکشن جو ہے وہ اگر تمام جماعتوں کے تمام اسمبلیوں کے اکٹھے ہوتے ہیں فری ہوتے ہیں فیر ہوتے ہیں اور کیر ٹیکر سیٹ اپ میں ہوتے ہیں تو یہ سب کے لیے جو ہے وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو اس لیے جنابی سپیکر میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اس معزز زیوان میں جو ہے ان نقاط کے اوپر جو میں نے جو ہے وہ اس معزز زیوان کی خدمت میں پیش کیے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ برپور ڈیبیٹ کروائی جائے تاکہ جو رہنمائی جو ہے اس معزز زیوان سے ملے اس کے مطابق جو ہے وہ آگے پڑا جائے بہت شکریہ بہت شکریہ